آج ہم نے دہی پھلکیاں تڑکے والی تیار کی ہیں جو کہ بہت زبردست اور مختلف ریسپی ہے تو کس طرح تیار کی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے ایک روکیسٹ ہے آپ سے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے لائک کمنٹ اور شیئر بھی لازمی کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز لائکہ بٹن دبا دیں اور جس طرح میں نے یہ ویڈیو تیار کی ہے یہ ریسپی تیار کی ہے بہت میند سے کی ہے تو پلیز آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے شیئر بھی کرنا ہے تو چلیے ہم رائتہ کو تیار کرتے ہیں جو کہ بلکل مختلف رائتہ ہے اور بہت زبردست ہے تو ویڈیو اچھے لگی تو لائکہ بٹن لازمی دبانا ہے تو چلیے ہم رائتہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں دئی کھلکیاں جو کہ ایک مختلف انداز میں بنا رہی ہوں پوری ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت پسند آئے گی ریکویسٹ ہے میری کی اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی اور کمنٹ کر کے بتائیے گا میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کے بعد بیل آئکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اچھا جی آدھا فلو دہی لے لیے میں نے ایک کپ پانی ڈال کے میں نے اچھی طرح اس کو پھینٹ لیا ہے تاکہ یہ ملائم ہو جائے پھلکیاں بنائیں گے تو جلدی سے اس میں ڈال دیں گو جھٹ پر تیار ہونے والی رسپی ہے یہ ہے جی گرم مسالہ مکس یہ آدھی چاہی کے چمچ لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے زیرا پاودر آدھی چاہی کے چمچ کالا نمک ہے آدھی چاہی کے چمچ کم ہے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے اس طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگی گی ایک چمچ ہے آدھی چاہی کے چمچ نمک ہے ہزبے زائی کا میں نے فیلہال آدھی چاہی کے چمچ لیا ہے آپ بعد میں ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے چاہٹ مسالہ جو کہ میں نے ایک چاہی کے چمچ لیا ہے آپ ہزبے ضرورت لیں سوکھا دھنیا ہے سیسا ہوا آدھی چاہی کے چمچ یہ ہم شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دماغ مسالے ڈالے اس کو مکس کر لیتے ہیں اکثر مسالوں کے لنس بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ لمس نہ پڑے ورنہ جب ایک دم سے کوئی بھی مسالہ بہت سارا موں میں آتا ہے تو بہت بورا لگتا ہے سائیڈوں پہ بھی جمتا ہے تو اس کو آپ نے اچھا سا مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لمس پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس طرح اس کو ہلائیں گے اچھے سے یہ لمس جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے سائیڈوں پہ اس طرح کرتے جائیں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ہم نے مسالے ملا لیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہمارے پاس ہے یہاں پر دو در درمیانے سے اس کی پیاس کو میں نے چوب کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو پیاس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈالیں گے تو بہت اچھے لگے گی دو در دھری مرزے اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے تو ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اچھا سا مکس کریں گے اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور ہم تیاری کرتے ہیں اب پھلکیوں کی پھلکیوں کی طرف چلتے ہیں تو پھلکیوں کیلئے میں نے ایک کپ لے لیا ہے بیسن اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک کھانے کا جمچ ہے پیاز جو میں نے چوب کی ہے اور ایک ہری میرز چوب کر لی ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے وہ اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں پر ہے میرے پاس میچھا سوڈا جسے کھانے کا سوڈا یا بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں ہاف ٹیسپون سے کم ہے ہاف ٹیسپون میں نے نمک لیا ہے آپ اپر اکورڈنگ ٹیسٹ لے سکتے ہیں ہاف ٹیسپون میں نے میرز چلی ہے اور جوائن ہے دو چھٹکی اور دو تین چھٹکی زیرہ ہے تو یہ تمام چیزیں بسم اللہ الرمان رہی ہیں اس میں ڈال دیں گے تو تھوڑا پھڑا پانی شامل کر کے ہم ایک بیٹر تیار کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ بیٹر جو ہے وہ کتنا ٹھیک ہوگا پانی کو آپ نے دم سے سارا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالنا ہے اور تھوڑا سا میں اور ڈال دوں گی اور ہم اس کو اچھا سا پھینٹیں گے تھوڑا سا پانی میں نے اور شامل کیا ہے کیونکہ یہ بیٹر جو ہے وہ کافی گاڑا لگ رہا مجھے تو ہم اس کو اچھا سا پھینٹیں گے پھینٹنے سے یہ ہوگا کہ بیٹر جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا اس سے ہی جو ہماری پکوڑیاں بنیں گی یا پھلکیاں بنیں گی وہ بھی ہلکی ہو جائیں گی یعنی کہ ان کو جو ہے ان میں ایک بھاری پندل ہوگا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اور وہ جو ہے وہ اچھا سا اندر سے سوفٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے دیکھیں میں نے تھوڑا سا پانی اور شامل کیا ہے اور اس کو ہم پھینٹیں گے اچھا سا تاکہ ہمارا بیسن جو ہے وہ ہلکا ہو جائے دو سے تین منٹ میں پھینٹ لوں آپ سے ملتی ہوں پھر جی تو اچھا سا پھینٹنے کے بعد اس کو ہم نے ریس دیا تھا تقریباً پانچ منٹ تاکہ یہ اچھا سا پھول جائے اور یہاں پر گھی جو ہے میں نے رکھا ہوا ہے فرائی کرنے کے لیے پھلکیاں ہم چھوٹی پھلکیاں ڈالیں گے میڈیوم فلیم پر ہم نے گھی رکھا لیکن پھل گرم کرنے کے بعد میڈیوم کر دیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے ایک ڈال کے ٹرائی کیا ہے تھوڑا سا تو یہ اچھا سا گرم ہو چکا ہے پھلکیوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی پھلکیاں ڈالنی ہیں ہم نے تھوڑ دیر میں یہ اوپر آ جائیں گی اور پھول جائیں گی بڑی بڑی نہیں ڈالنی آپ نے بڑی بڑی میں نے ایک ڈالوں میں نے میں نے میڈیوم سے بھی لو کر دیا ہے تاکہ ہماری جو پھلکیاں اندر تک پک جائیں اچھی سی تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اچھا سا اوپر آ چکی ہے تو اب ہم ان کو پلٹ دیتے ہیں جو اوپر آ چکی ہے سلو سلو ہم ان کو پکائیں گے تاکہ اچھا سا اندر تک پک جائیں اسی طرح ہم تمام پھلکیاں جو ہیں وہ تیار کر لیں گے چھوٹے سائز میں آپ چاہیں تو سائز بڑا بھی کر سکتی ہیں لیکن چھوٹے سائز کی پھلکیاں زیادہ اچھی بنتی ہیں زیادہ اچھی جو ہے اس میں سوفٹنس ہوتی ہے اور وہ اندر تک جو ہے وہ دہی کو چوس لیتی ہیں ہلکا سا کلر کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کا کلر اپنی مرضی کے مطابق بھی کر سکتی ہیں لیکن میں ان کا کلر زیادہ ڈارٹ نہیں کروں گی سلو فلیم میں نے سیری رکھا ہے تاکہ ان کا کلر بھی خراب نہ ہو اور یہ اندر تک پک جائیں اندر سے کچھی نہ ہو ہو چکی ہے فرائی تو ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ سارا ہم نکال لیں گے اور ان کو رکھ لیتے ہیں یہاں پر کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر آیا ہے ان کا یہ دیکھیں اسی طرح ہم تمام جو ہے وہ بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی تمام پھلکیاں بن گئے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ کتنی سوفٹ ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس لئے میں نے توڑی ہے یہ دیکھیں تو اب یہ تمام پھلکیاں ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی میں یہ دیکھیں تمام پھلکیاں دہی میں ڈال دی ہیں اس کو ایسے ڈپ کر دیں گے اب چلتے ہیں اس کے تڑکے کی طرف اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اب ہم اس کو لگائیں گے تڑکا تب تک ہماری پھلکیاں جو ہیں وہ اچھے سے چوس لیں گی دہی کو اور سوفٹ مزید ہو جائیں گی جی تو تڑکے کے لیے گھی جو ہیں وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھتی آئے یہ وہی گھی ہے جس میں ابھی پھلکیاں ہم نے تیار کی تھی تو اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا لیسن آپ چاہیے لیسن کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن بہت اچھی خوشبو آتی ہے بہت زبردست تیار ہوتا ہے ہر کا تو ہلکا سا فرائے کریں گے بلکل ہلکا سا زیادہ براؤن کی طرف نہیں لے کے جائیں گے ہم اور فلیم جو ہے وہ بلکل سلو رکھنا ہے ہم نے میڈیم کی طرف ہلکا سا ہو گیا ہے براؤن اور اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے زیرا تھوڑا سا گرم مسالہ مکس بلکل تھوڑا سا آدھی چاہ کی چمچ سے کام ہس بے زائی کا نمک نمک بھی میں نے آدھی چاہ کی چمچ سے کام لیا ہے دڑا مرچ بہت اچھی لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیا تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دیں گے تاکہ مسالے نہ جاریں ہلکا سا مسالہ بلائیں گے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے آلو جو کہ میں نے بوائل کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا دل کرے آلو میں آلو لے سکتے ہیں اور اس میں ہم اس کو اس طریقے سے پرائے کریں گے سی سے چار مینٹ کر لیں گے فرائے اب چاہیے تو فلیم کو آپ میڈیم کر سکتے ہیں اور فلیم کو میں نے میڈیم کر دیا ہے آلو جو ہے چار سے پانچ منٹ میں نے فرائے کیا ہے بہت اچھے سے اب ہم آلو کو اٹھا کر تو اپنے رائتے لیں سامل کرتے ہیں یہ دیکھیں زبردست قسم کا ہمارا رائتہ جو ہے الحمدلللہ تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو گھی ہے اس کا باقی کا یہ بھی ہم اٹھا کر اس میں شامل کر دیتے ہیں گھی بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھا سا اتیار کے ساتھ اس کو مکس کر دیں یہ دیکھیں جی جو بھی چیز ڈالی ہوئی ہے جو بھی چیز ڈالی ہوئی ہے میں نے چیک کیا ہے میں نے بہت زبردست تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی ڈائی پھلکیوں کیا یا رائتہ کیلنے آلو کا جو بھی کہیں تڑکے والا تو اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو ریکیسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور اس کے علاوہ جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں جو کہ فری ہے تاکہ میری جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ سکے تو اگلی ویڈیو تک جلیے اجازت دیجئے اللہ